اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَعْذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَقُ حَسَنَةً يُضَائِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَزِيمًا فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا يَوْمَ اِذِنْ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَبُ الرَّسُولَ لَوْتُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَقْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 38, 49, 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اس سے پہلے کی آیات میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی بخل کرنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو کنجوسی کرتے ہیں اپنا مال جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرنے میں رشتے داروں عزیزوں مسافروں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ بچا کے رکھیں اور اپنے مال کو سینے سے سینگ سینگ کے رکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے دوسری بات فرمائی وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے بجائے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہو جائے جس کا سرپرست ہو جائے اسے بہت ہی بری رفاقت اور بری سرپرستی میسر آئی آخرین لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال خفیہ نہ رہ سکتا تھا نہیں رہ سکتا تھا اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکی کو دگنا تگنا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے اور بڑا عجر عطا فرماتا ہے پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے اس وقت یہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور یہ اس میں سما جائیں وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے ناظرین ان آیات میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے ایک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں رکھتے ان کا مال کا خرچ کرنا صرف دنیا میں دکھاوے کے لیے ہے اور وہ اپنی شہرت کے لیے اپنی دولت کی نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتے اور اللہ کے رسول کی ہدایت کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کے اوپر بھی ان کا یقین نہیں ہے اور یہ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ دراصل شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں اور وہی ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اس نے دنیا کو ان کے سامنے بہتی پرکشش بنا کر پیش کیا ہے اور یہ اس کے اندر مگن ہیں اور آخرت کو بھول کر دنیا میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا اور ان کے اوپر کیا آفت آ جاتی کہ یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ان کی نیکی ان کے رب سے چھپی نہ رہتی اور اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور جو کچھ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اللہ اس کا دگنا بڑھا دیتا دنیا میں بھی ان کے رزق میں ان کے مال میں ان کے علم میں اضافہ فرماتا اور اس کے علاوہ اس کو دس گناہ اور سات سو گناہ تک بڑھانے کا اللہ کے پاس اختیار ہے وہ ایسا کر سکتا ہے پھر فرمایا کہ سوچو کہ اس دن کیا ہوگا جب اللہ ہر امت میں سے ایک گواہ پیغمبروں کو اور گوہوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے اس امت کے رویے کے بارے میں پوچھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ آپ کو بھی گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تاکہ آپ بھی اپنی امت کے بارے میں بتائیں اور اس دن کا نقشہ پروردگار عالم کھیشتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دن جب یہ حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی تو اس دن یہ افسوس کریں گے جب انبیاء ان کے سامنے گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی پیغمبروں کی اطاعت کرنے سے انکار کیا ان کو جھٹلایا تو اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ زمین پھٹ جائے اور یہ غائب ہو جائیں یا یہ دعائیں کریں گے کاش کہ ہم دنیا ہم ہوتے ہی پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے لیکن اللہ کے عذاب سے ان کی کوئی بات نہ تو چھپی رہے گی اور نہیں یہ اللہ کے عذاب سے بھاگ کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے تم قرآن سناو انہوں نے کہا اللہ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے میری کیا حیثیت میں آپ کو سناو لیکن انہوں نے اسرار کیا جب اس آیت پر عبداللہ ابن مسعود پہنچے ہیں جس میں کہا گیا کہ ہم ہر نبی ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی ہم آپ کو بھی گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیوں کی آواز سنی اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی تھی اللہ کے خوف سے اللہ کے اور آئی یہ امت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ کے ماننے کا اقرار کرتی ہے اور جیسے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہر عمل کی بنیاد ایمان کے اوپر ہے اگر کسی کا ایمان خالص نہیں ہے اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے اس کے اندر بدت ہے اس کے اندر کاروبار بنایا ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور بلکہ الٹا اس کے لئے عذاب تیار کیا گیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پہلے سے اس کی وعید اس کا جو وعدہ ہے اور اس کا اعلان کر دیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول حاضر استغفاللہ لی و لکم وسائر المؤمنی